اساسا جات ریفرنس اساقڈار احتساب عدالت میں سافی بار پیش استغاسہ کے گواہ عبد الرحمن گوندل نے بیان ریکارڈ کرا دیا اساقڈار کا پچیس مارچ دو ہزار پانچ کو بینک اکاؤنٹ کھولے سے متعلق دکتہ وزاد پیش بارہ سال کی سٹیٹمنٹ بھی عدالت میں جمع وزیر خزانہ کے وکیل خاجہ حارس کی جانب سے گواہ پر جرہ موسم نے لینگڑائی ہلکی سردی کے ساتھ غبار اور دھنسی چھائی چیف میٹرولوجس محمد ریاض کا کہنا ہے بارش نہ ہونے سے علودگی برگر سموک جیسی صورتحال پیدا ہو گئی بارش کا آئندہ چند دنوں میں کوئی امکان نہیں شمالی لکاجات میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا کوئیٹا کے علاقے شالکوٹ میں دھماکہ ہزار گنجو سبزمنڈی کے مین گیٹ پر دھماکہ پولیس کی گاڑی کے قریب ہوا گاڑی کو نقصان پہنچا اہلکار محفوظ رہے پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری اور عمدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں اسلامباد کی قائدی آزم یونیورسٹی انیس روز بعد کھل گئی تدریسی عمل بحال دوبارہ ہرطال کی کوشش کرنے والے اکتالیس طلبہ گرفتار بلوچی طلبہ نے مطالبات نہ ماننے پر یونیورسٹی بند کرنے کا اعلان کیا تھا طلبہ بسوں کے آگے لیٹ گائے جس کے بعد پولیس نے ایکشن لیا نواز شریف کے پاکستان پہنچنے کا شیڈیول اچانک تبدیل سابق وزیر آدم لندن سے سعودی عرب پہنچ گئے دو روزہ قیام کے دوران عمرے کی ادائیگی اور والدہ سے ملاقات کریں گے نواز شریف وطن واپس پہنچ کر چھبیس اکتوبر کو احتساب عدالت میں پیش ہوں گے مریم نواز کا میڈیا سل شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف پروپوگینڈے میں بھی ملاوث ڈاکٹر آسم اور آسف زرداری کے خلاف بھی یہی ونگ مہم چلاتا ہے سابق وزیر آسم نواز شریف نے اکاؤنٹ بند کرنے کی ہدایت کر دی سپیشل رپورٹ روزنامہ 92 نیوز لاہور ایڈرشن میں ملاحظہ کریں عمران خان ناج کراچی میں مصوف دن گزاریں گے رات یار محمد رند کے ہاں قیام کیا ناشتے میں مٹن سجی فرائے دال انڈا پراتھا کا احتمام ادھر سندھ حکومت کی عمران خان کو دربار شہباز قلندر میں داخلے سے روکنے پر وضاہتے ہیں سوہیل انور سیال کہتے ہیں مسلح گارز کو داخلے سے روکنے پر عمران خان واپس چلے گئے اوئل ٹینکرز ایسوسییشن دھڑے بندی کا شکار ایک گروپ کا آج ہرطال کا اعلان دوسرے کا لا تعلقی کا اظہار ٹینکر مافیا کی جزوی ہرطال کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں پیٹرول کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ کراشی کے رئیس کوٹ میں دہشتگردوں سے مقابلے کا مقدمہ سی جی ڈی کی مضایت میں درج مقدمے میں دہشتگردی بارودی موال اور پولیس مقابلے کی دفعات شامل مقابلے میں قلت منصار الشریع نیٹورک کے آج دہشتگرد حلاق ہوئے تھے ادھر ایک حلاق دہشتگرد کی لاش وہ رسا کے حوالے باجوڑ جنسی کے شہر خار میں بسیدہ مکان کی دیوار گرنے سے سات افراد جانبہ حق چھے زخمی ہو گئے زخمیوں کو ہیڈکورٹر اسپتار خار منتقل کر دیا گیا ملبہ ہٹانے کا کام جاری ملبے تلے مزید افراد دبے ہونے کا خدشہ کنڈیل بلوج قتل کیس میں گرفتار موزیم عبدالکوی کا چار روزہ جسمانی ریمانڈ اسپتال میں ہی ختم ہو گیا پولیس تفتیش نہ کر سکی ملتان کے کارڈیالوجی اسپتال میں زیر علاج عبدالکوی کو آج پھر عدالت پیش کیا جائے گا امریکی وزیرہ خاجہ ریکس ٹلرسن قطر پہنچ گئے قطری ہم منصب سے ملاقات ٹلرسن کہتے ہیں سعودی عرب ابھی قطر سے براہ راست مذاکرات کے لیے تیار نہیں عراق جنگ ختم ہو چکی ایرانی اور دیگر جنگ جو واپس جائیں امریکی وزیرہ خارجہ رواہ ہفتے پاکستان کا بھی دورہ کریں گے شاہین ٹیسٹ سیریز میں وائپ واش کا بدلہ چک آنے کے لیے پور ازم برین شرٹس وان ڈے سیریز میں کلین سویپ سے صرف ایک قدم کی دوری پر پاکستان اور سری لانکا کے درمیان وان ڈے سیریز کا آخری میچ آج شارجہ میں ہوگا ادھر ٹی ٹوئنٹی سیریز سے پہلے پاکستانی ٹیم کو جھٹکا رومان رائیس انفیٹ آمیر آمین آج دبائی جائیں گے کراچی کے میدان بنیں گے شہریوں کے لیے خوشی کا سامان آئی سی سی کے سیکیورٹی کنسلٹنٹ کراچی پہنچ گئے ریک ڈگاس کا سوپر لیگ کے میچز کے حوالے سے نیشنل سٹیڈیم کا دورہ وزیرعلا مراد علی شاہ اور آئی جی سن سے ملاقات بھی کریں گے میکسکو کی سڑکوں پر مردوں نے قبضہ جمع لیا خوفناک چہروں والے سڑکوں پر نکلے تو دیکھنے والوں نے دل تھام لیے میک اپ کیے گئے خوفناک چہروں اور رنگ ارنگ لباس والے لوگ سالانہ ڈیڈ فریڈ کا حصہ تھے اور چین میں موسم سرما کی پہلی برف باری صوبہ سیچوان میں پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اڑ لی درخ سڑکے پل اور چھتے ہر جانے برف کی موٹی تیجم گئی دلکش نظارے سے لطفندوز ہونے بڑی تعداد میں سیاہ امڈ آئے